بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہلو ویورز آج ہم بنا رہے ہیں سٹیک ویڈ ویجیٹیبر رویسٹ یہ میں نے سکس پیس اس طرح کے اتنے تھک یہ سٹیک کے لیے ان کو میری نشن کر دی میرے پاس یہ میں نے لیے تھے فور کلافز گھر لے کے یہ تھوڑا سا سبت ہے کالی مرچ آدھا چمچ روزمیری آدھا چمچ سسنی اویل ایک سپوم وینگر ایک نمی جوس ایک سپوم چیلی ساس سوٹ ایک سپوم گوئی اینڈر ایک سپوم کالی مرچ مانی ڈال دی ہے اس پر اٹھ چلی نہیں لگاؤں گی کیونکہ یہ میں نے سپائیسی نہیں بنانا چلی بیس ملا کرتے ہیں ان کو مکس کرتے ہیں اس پر پلا ان کو ایسے مرینیشن کرتے ہیں آپ ہاف آور کے لیے رکھتے ہیں اور ہاف آور کے بعد پھر آپ اس کو ریجی ٹیبل کے ساتھ روست کرنے کے لیے پک سکتے ہیں ایک سپوم اویل کی بھی ڈالوں گی جس ایک سپوم یہ گوڈ ہیلتھی فوڈ ہے اس میں گوڈ فیٹ اور نائس ویجیٹیبل اس کے ساتھ ہو جائیں گی تو آپ کا نائس میل بن جائے گا کیلوریز ہائی نہیں ہیں چلی میں یہ یا سکتے ہیں جو سٹیک ہیں یہ ایک بار بہنے بلدو کیونکہ اس کی یہ جو میرینیشن ڈالون پہ ہے اسی میں یہ پاس ریجیٹیبل ہے اینین ہے میں نے لیا دو زکینی لیے دو ایک کپ بروکلی کا ایک کپ لیے گریم بین کا سب کو دھو کے ایسے کٹ لیا اب یہ ہی جو اس کی میرینیشن ہے اس میں میکس کر دیں ہی ہی میکس بہنیشن بیوییییییییییییییییییی بیگ لیکن میں آج اس کو بیگ کر رہی ہوں پہلے 25 منٹ سے پہلے چیک کروں گی کیسا ہے نئی تو پھر 30 منٹ میکسیمام اب ہم ٹرے میں ڈالتی ہیں میں ٹرے میں تھوڑا آسا نیچے کے ہم ٹرے میں ٹرے میں یہ سمن کو اپر رکھوں گی جو بھی جوس ان کا ہوگا وہ پھر نیچے پہ گرے گا تو ان کا ٹیسٹ اور زیادہ دوبارلہ ہو جائے گا آخری آخری 30 منٹ کے لئے اوون میں رکھتے ہیں یہ میں نے پری ہیٹ ہونے کے لئے 30 منٹ پر اس کو رکھتی ہے اور یہ پری ہیٹ ہو رہی ہے اس کے بعد یہ سٹارٹ ہو جائے گا اور پھر 30 منٹ کے بعد چک کرتے ہیں بسم اللہ اپنی دل میں میں نے یہ یوگرٹ ریڈی کر لیا آپ اس کے ساتھ دہین کے ساتھ بری سٹیک کھا سکتے ہیں ایکسٹر آدھر ڈریسنگ لینے کے لئے تو میں نے ایوریتھنگ آج ہیلتھی وے میں بنایا اس لئے میں نے دہین لیا اور اس میں میں نے ایک چمچ جو تھی وہ گرین چٹنی کی اس میں ڈالی ہے اور جسٹس کو میکس کر دیا آپ اس میں کالی مرچ اور نمک تھوڑا سا بھی ڈال سکتے ہیں اگر گرین چٹنی بنی بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے گرین چٹنی یسٹڈے بنائی تھی تو میں میرے پاس پڑی تھی اس لئے میں نے وہ گرین چٹنی میں ڈال دی اگر نہ ہوتی تو پھر کالی مرچ ہی ڈال دی تو چلیں یہ دیکھیں یہ میں نے بہت خوبصورت سا ہارٹ بنا کے اپنی مام کا نیم ایچ سے حمیدہ لکھ دیا اس میں اور کیونکہ یہ میری مدر کا فیوریٹ یوگر تھا چلیں ہم میں سٹیک کو دیکھتی ہوں چلیں یہ رسم اللہ کرتے ہیں یہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت سٹیک جو ہے وہ روزٹ ہوئی ہے اور ریجی بھی ساتھ میں اور موسٹریز بھی ہیں ڈرائی نہیں ہے تو اب ہم انہیں پلیٹ میں نکال دیں دیکھیں ماشاء اللہ کتنا خوبصورت کلر ہوا ہے ان کا آپ اسے میرے والے طریقے کے ساتھ ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے اور میں نے اس میں اس کے ساتھ یہ جو جگٹ بنایا تھا اور ساتھ تھوڑی مینیز بھی ہے اگر کسی نے لینی ہے تو کیچپ بھی ہے تو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ ٹرائی کر سکتی ہیں چلی ساس کے ساتھ بھی اور ٹیمریک ساس کے ساتھ میری اس ریسپی کے ساتھ اپنے دوستوں اور فیملی فرنڈز کے ساتھ بنا کر پلیز ضرور شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اگر آپ کو کوئی اور نئی ڈش کی ہے فرمائش تو پلیز مجھے ان باکس کریں میں آپ کے لئے انشاءاللہ ضرور بناوں گی تو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ